کہ عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے کہ عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے کہ عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے یاد بغدادی رہا کربو بلا بھول گئے ہمیں مصر نظر کر رہا ہوں کہ عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے یاد بغدادی رہا کربو بلا بھول گئے اس لیے موت کی آگوش میں تم جا پہنچے ہر دوہ کھائی مگر خاک شفا بھول گئے دیکھئے ہمارے برادر عزیز کی ایک خواہش ہے کہ وہ کلام میں پڑھوں جو میں نے بارہ بنگی میں ابھی پڑھا ہے مگر مجھے سب سے پہلے وہ گونج دکھنا چاہیے جو لکھنو کی گونج ہے ایک وہ سماعت دکھنی چاہیے جس طریقے سے لکھنو سنتا ہے کیونکہ میں کوئی نیا نہیں ہے لکھنو میں نہیں پڑھ رہا ہوں ہاداری بس تازے کلام مولا آپ کو سلامت رکھے میں تازے کلام یہیں سے آغاز کرتا ہوں اور حوصلہ چاہتا ہوں کہ علی کو بہر مدد جو بلا نہیں سکتا علی کو بہر مدد جو بلا نہیں سکتا مسیبتوں سے وہ خود کو بچا نہیں سکتا علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے وہی جو اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا علی کے باپ کو کافر بہت آہستہ آہستہ آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اسی طریقے سے پڑھوں گا جس طریقے سے پڑھنے کا عادی ہوں بس نیا شیر ہے تو سن دے رہیے گا کہ علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے وہی جو اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں خلد لے کے آرزوان دربا یہ کربلا ہے یہاں خلد لے کے آرزوان میں اس کو چھوڑ کے جنت میں جا نہیں سکتا یہ کربلا ہے یہاں خلد لے کے آرزوان حدیت اچھا یہ کربلا ہے یہاں خلد لے کے آرزوان میں اس کو چھوڑ کے جنت میں جا نہیں سکتا شرف ملا ہے یہ دیوانے علی کو علی شرف ملا ہے یہ دیوانے علی کو علی کوئی تراب سے جنت بنا نہیں سکتا کوئی تراب سے جنت بنا نہیں سکتا کوئی تراب سے جنت بنا نہیں سکتا ایک بلند ترین نعرہ سلوات پڑھئے برمحمد والے محمد احسان بھائی ہم میں کلام پڑھ رہا ہوں کہ لیے دل میں جو بغز حیدر کرار بیٹھے ہیں کبھی کبھی پرانے اشاعر کے بھی ساتھ لے لیے جاتے ہیں کہ مجھے وہ گونج دکھنی چاہیے لکھنو کی کہ لیے دل میں جو بغزِ حیدرِ قرار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ میری امید سے آگے نکل گئے لیے دل میں جو بغزِ حیدرِ قرار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہاں بھاگے گا بچ کے موسیع قاتلِ سرور کہ خودی موت بن کے تخت پہ مختار بیٹھے ہیں کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے قاتلِ سرور کہ خود ہی موت بن کے تخت پہ مختار بیٹھے ہیں پوری دنیا سے آج ایک سردار اٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شیعوں نہیں ہے مام حسین کو مارا اور شیعہ ہی ماتم کر کے توبہ کرتے ہیں شرور بھائی بہت خرطناک ڈاکٹر ہے میں نام نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ شیعوں نہیں ہے مام حسین کو مارا اور شیعہ ہی گریا کرتے ہیں میں جواب دے رہا ہوں کہ کس نے مام حسین کو مارا اگر دل سے دل مل جائے تو ہاتھ اٹھا دیجئے گا کہ خادمت اچھا قولِ احمد کو ہمیشہ ہی نکارا تم نے قولِ احمد کو ہمیشہ ہی نکارا تم نے کربلا میں دیا ظالم کو سہارا تم نے خادمت اچھا قولِ احمد کو ہمیشہ ہی نکارا تم نے کربلا میں دیا ظالم کو سہارا تم نے قاتل شہب تبر راج و برا لگتا ہے اس سے ثابت ہے کہ شبیر کو مارا تم نے قاتل شہب تبر راج و برا لگتا ہے قاتل شہب تبر راج و برا لگتا ہے مولا سلامت رکھے آپ نے حوصلہ بلا دیا میں مصرے پڑھ رہا ہوں دیکھئے میں ایک شہب تبر راج و برا لگتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی خاموشیوں کا روزہ رکھے ہیں برائے کرم دیکھئے یا علی یا علی یا علی مولا آپ کو سلامت چلیے اب میں شہب تبر راج و برا لگتا ہے چلیے اب میں شہب تبر راج و برا لگتا ہوں بہت اچھا آپ نے نعرہ لگایا ہے بہت نعرہ لگا دیا میں حوصلہ بڑھا دیا ہے میں مصرے پڑھ لہا ہوں آپ کے سامنے کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سلڑنا نعا ذائنب نے سکھایا ہمیں گفتار سلڑنا ہاں 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 موسے جڑی جائے تھوڑا سا میں شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ نہ ٹیرو تبر تیخ نہ تلوار سلڑنا ذائنب نے سکھایا ہمیں گفتار سلڑنا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے ڈکھرو میں پڑھ لہا ہوں نوجوانوں دھیرے پڑھوں گا ذرا زور سے سن لینا لاج رکھ لینا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پوکارے ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا ہاں 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 آپ اسے جڑ جائیے للا تھوڑا سا جڑ جائیے میں مصرے پہنچا رہا ہوں ایک شیر کے لیے نہیں ہے بھائی میں ایک شیر کے لیے آپ کو یہاں تک لائیا ہوں للا یہ پیچھے والا مجموعہ میرے ساتھ ہو جائے کہ نہ تیر و دبر دیکھ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پوکارے ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہر کس نہ کبھی حیدر کرار سہلا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا بہت اچھا سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں قاسم بھائی یہ اتنے کیمرے والے بیٹھے ہیں ان سے گزارشیں بھائیہ اب ذرا میری مدد کر دیجئے گا قاسم بھائی اور گراف اجنسی والی ایک مرتبہ اب جب میں چلا کے پڑھوں تو میری تیسری آنگ گھما دیجئے گا تاکہ میں دیکھ لوں بعد میں کہ کون کون بیٹھا ہوا تھا ذرا ایک بار گھما دیجئے گا میں محنت کر رہا ہوں ایک شیر کے لیے جس کے لیے لایا تھا آپ کو یہ شیر فیصلہ کرے گا کہ مجھے لکھنوں میں پڑھنا ہے کی نہیں کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سلرنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سلرنا تریہاں سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے ہو موت کی چاہت تو علمدار سلرنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہرگز نہ کبھی حیدر ایک کرار سلرنا چودہ سو پرس بات بھی کہتا ہے ستمگر مشکل ہے بہت شاہ کے ازادار سے چودہ سو پرس بات بھی کہتا ہے ستمگر بہت اچھا بہت اچھا سنگئے ہیں چودہ سو پرس بات بھی بہت اچھا چودہ سو پرس بات بھی کہتا ہے ستمگر چودہ سو پرس بات بھی کہتا ہے ستمگر مشکل ہے بہت شہ کے ازادار سے لڑنا ایب نے زیاد اس کو دعا زہرہ نے دی ہے کچھ سوچ کے تو حضرت مختار سے لڑنا ہاں 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 پوری دنیا آخری شیر پڑھنا ہوں دامنے وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے کیونکہ شورائے کرام بہت زیادہ ہیں ہمارے نظیر باقری صاحب چلے گئے ہیں تو جب تک ہی آ جاتے ہیں تب تک میں جلدی جوہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں چلیے 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 سنتو سب رہے ہیں ہمارے سچا نظیر باقری صاحب آگئے نظیر بھائی یہ تازے کلام ہے اس سال کے اگر لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں اگر یہاں سن لیا گیا تو پورے ہندوستان میں پڑھوں گا اور نہیں سنا گیا تو دل کے قبرستان میں دخن کر دوں گا میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ شیر پڑھوں گا وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ پوری دنیا اجازہ دار کو ٹارگٹ بنائی ہوئی ہے اجازہ دار کو مارنے پہ لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ اگر ہم ایری غیری ماں کی دعا ہوتے تو مٹ جاتے اگر ہم ایری غیری ماں کی دعا ہوتے مسلمانوں کی ماں کے تو ہم مٹ جاتے مگر خدا کا شکر ہے ہم دعائے زہرہ ہیں ہم کبھی مٹ نہیں سکتے پوری دنیا آج ازادار سے خوف کھا رہی ہے اور مار رہی ہے ساتھ چاہتا ہوں آپ سے اس لیے مار رہی تھی تاکہ ہم مٹ جائیں لیکن پتا نہیں ہے کہ موت ہمارے لیے نعمت ہے جب جب ہم مارے گئے تب تب ہم اروج پہ آئے تب تک ہم پہچانے گئے ایک ثبوت کے طور پر شیخ نمر کو کون جانتا تھا کون جانتا تھا شیخ نمر کو گھبرائیے نہیں گولی چلے گی تو پہلے میں کھاؤں گا لیکن حق بولنے کہ آتی ہوں چیرہ نہ اتاریے ذرا ساتھ دیجئے تاکہ لگے کہ آپ بعد میں جنازہ اٹھا لیں گے ایسا لگے کہ اپنوں کے بیچ میں پڑھ لاؤں پرائیوں کے بیچ میں نہیں اس لیے کے لیے بادشپربی سعودی کا وظیفہ نہیں کھاتا ہے اس لیے میں حق بولنا ہوں ہماری قوم درباروں میں نہیں پلی ہے ہماری قوم حسین کیزا خانوں میں پلی ہے یہ قوم سعودی کے وظیفے پہ نہیں پلی ہے یہ حسین حسین کے تبرک پہ یہ قوم پلی ہے کیوں مارا شیخ نمر کو اس لیے کہ یہ مر جائیں گے تو بات عام نہ ہوگی لیکن خدا کی قسم جیسے ہی شیخ نمر کو مارا پوری دنیا میں پہچان لیے گئے حسین کیوں مارا سعودی عرب نے نو دن بعد شیخ نمر کو مارنا تھا نظیر بھائی اگر خیال مل جائے تو ہاتھ اٹھا دیجئے گا آپ کی دات چاہتا ہوں کیوں مارا کہ حسینی فگر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے ہاں ہاں مجھ سے جڑیے گا لیلہ میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں لکھ نو ہے قافیہ بہت جلدی سمجھتا ہے حسینی فگر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے یہی تھا حکم کے دو جلد نمر کو فاسی کہیں یہ میسہ میں تمار بن کے بول نہ دے